اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزلہ عرفان بولیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے ابراہیم پیرزادہ بھی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں وفاق کی درخواست منظور کر لی اور عدالت نے چھے فروری اور چوبیس جلائی کے فیصلوں میں سے قابل اعتراض پیراگراف حضف کر دی ہیں تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کے خلاف حضف شدہ پیراگراف کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا سمات کے دوران چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو انا کا مسئلہ نہ بنائیں غلطی کی اصلاح بھی ہونی چاہیے ہم غلطی سے بالاتر نہیں ہیں پارلیمان کی بات سر آنکھوں پر ہے کسی نے قتل کی دھمکی دی میں نے بدلہ نہیں لیا سپریم کورٹ میں مبارک ثانی زمانت کیس میں نظر ثانی درخواست پر چیف جسٹس کے سروراہی میں تین رکنی بینچ نے مقتصر فیصلہ سنا دیا عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے پیراگراف نمبر سات بیالیس اور انچاس سی فیصلے سے حضف کر دیئے عدالت نے کہا کہ شی فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں میں شامل متنازے پیراگراف بطور عدالتی نظیر پیش نہیں کیے جا سکیں گے دن پر چلنے والی طویل سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اس کی صلاح بھی ہونی چاہیے غلطی کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے انسان اپنے کول و فیل سے پہچانا جاتا ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن مجبور ہوں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو چیف جسٹس نے کہا نوٹس کے جواب میں جتنی دساویزات موصول ہوئیں مسلمان ظاہر کرتے ہوئے تبلیغی اجازت نہیں دی جا سکتی مولانا فضل الرحمان نے مفتی تکی عثمانی کے گزارشات کی حمایت کی اور کہا کہ پاکستان میں غیر مسلموں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے مولانا عطاو رحمان کے دلائل کے دوران استفسار کیا قادیانیوں کو آئین اور قانون کے مطابق حقوق دو صورتوں میں ملیں گے وہ یا تو خود کو غیر مسلم تصور کریں یا پھر ختم نبوت کو مان لیں جس پر مولانا عطاو رحمان نے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن اور سنت کے برقس کوئی قانون نہیں بن سکتا اور مبارک ثانی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسہ اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ مقالبہ ہوا چیف جسٹس نے کہا کہ میرے والد کے انتقال پر مفتی محمود صاحب تازیت کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے تھے جس پر مولانا نے کہا کہ یہ ہماری روایت ہے کہ ہم وفات کی تازیت ضرور کرتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کے لیے جنگ میرے والد صاحب نے بھی لڑی ہے انہوں نے اپنی ہر چیز پاکستان کے لیے لگا دی دوران سماعت مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں بہتر سال کی عمر میں پہلی بار کسی عدالت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں مجھے اللہ نے عدالت سے بچائے رکھا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں جس پر مولانا نے جواب دیا کہ آج آپ سب شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کل یوم تشکر منانے کا اعلان کر دیا کہا سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں تمام متنازع شکوں کو ختم کر دیا دینی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے قائل کیا چیف جسٹس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا مصبت رویہ کا اظہار کیا جب انسان کہہ دیتے کہ غلطی ہوئی تو کوئی بات رہ نہیں جاتے دنیا کی کوئی طاقت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی اس مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر ہے سوت کے معاملے پر بھی علماء کرام اور پوری قوم متحد ہے اگر آپ ببلک میں نہیں جائیں گے آپ احتجاج نہیں کریں گے آپ کے آواز کوئی سنے گا ہی نہیں تو اس طریقے سے تو پھر وہ مسئلہ ہی دب جاتا ہے تو مسئلہ کو زندہ کرنے کیلئے نکلنا بھی پڑتا ہے احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے مقدمی بھی درد ہوتے رہتے ہیں اور سارا سنسرہ کلتا رہتا ہے پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یومی جمعہ کو بطور یومی تشکر منایا جائے گا جب پوری قوم ساتھ ستمبر دوہزار چوبیس کو مینار پاکستان لاہور پر پچاس سالہ گولڈن جوبلی بنا رہی ہے اور جس دن کو یوم الفتح کے طور پر بنایا جائے گا آج کی اس فیصلے نے گولڈن جوبلی کی اہمیت کو اور دوبالہ کر دیا ہے یہ پوری قوم کی آواز ہے یہ متفقہ آواز ہے ہم ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور آئین کے فیصلے کو تسلیم کریں سپریم کورٹ کا بھی سپریادہ کرتا ہوں میں پارلیمنٹ کا بھی سپریادہ کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو ساری پارلیمنٹ ایک طرف ایک پیج پر تھی حکومت بھی حضب اختلاف بھی اور اس پر سے پر کوئی اختلاف ارائے نہیں تھا اور تحریک انصاف نے ترنول کا جلسہ ملتوی کر دیا اب جلسہ آٹھ ستمبر کو ہوگا چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر خان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد جلسہ ملتوی کیا گیا دسٹرٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پیچھ آئے کہ اکیس گرفتار کارکنان کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے جانب سے کارکنان کو گرفتار نہ کرنے پر کہا کہ کیا بازیابی کے لیے بیلف مقرر کر دیں پی ٹی آئی نے اسلام آباد جلسہ ایک بار پھر ملتوی کر دیا تحریک انصاف کو آٹھ سیفٹیمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ڈسٹرٹ میجسٹریٹ اسلام آباد نے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا شیمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ایڈیالا جیل میں ملاقات کے بعد جلسہ ملتوی کیا گیا کنول میں جلسہ گاہ کے مقام پر کل شام سے ہی پولیس تائیونات کر دی گئی براؤن میں ایک جگہ مٹی کا ڈھیل اور دوسری جگہ گڑھے میں پانی جمع ہے اجازت منسوق ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت جلسے کے انتظامات بھی نہیں کر پائی تھی دوسری جانے پی ٹی آئی کو جاری اجازت دامے میں کہا گیا ہے کہ جلسے کے شرقہ کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق متاثر نہیں کریں گے کارکن شام چار بجے کٹھے ہوں گے اور سات بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا کارکنوں کو جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی اسلام آباد کی جوڈیشل میجسٹریٹ راجہ اجاز احمد نے پی ٹی آئی کے اکیس گرفتار کارکنان کو چودہ روزہ جوڈیشل نیمان پر جیل پیش دیا ہے عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان سے تفریش مکمل کر کے آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے لاہور پولیس نے ٹھوکر نیاز بے کے مقام پر پی ٹی آئی ایم پی اے شیخ امتیاز اور تین قواتین کارکنان کو حراس میں لے لیا لاہور ہائی کورٹ میں کارکنوں کی بازیابی درخواست کی سماعت کے دوران اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ امتیاز محمود کی خلاف مقدمہ درج ہے اس لیے انہیں گرفتار کیا کیا ان کے ساتھ آئے کارکنوں کو نہیں پکڑا جس پر جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ کیا بازیابی کے لیے بیل افت مقرر کر دیں ترخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عدالت سے غلط بیانی کی جارے کی ہے پی ٹی آئی کا جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کس نے کیا اور کیوں کیا کئی قائدین اور کارکن بھی احران رہ گئے پاٹی کے بعد راہنماوں نے آزم سوادی کی بانی پی ٹی آئی سے مبینہ ملاقات پر شکوک و شبات کا اظہار کر دیا پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کور کمیٹی اور وزیر اعلیٰ قبر پختون خوابی آخری وقت تک جلسہ ملتوی کرنے کے فیصلے سے لا علم رہے علیمہ خان کی مبینہ آڈیو میں قائدین پر اظہار برہمی کیا کیا محمود خان اچھکزہی نے بھی اتماد میں نہ لیے جانے پر شدید تحفظات ظاہر کی تی اے کے جلسہ ملتوی کس نے کرایا پارٹی قیادت اور کارکن چکر آگئے جلسے کے لیے کافلے تیار ہوئے روانہ ہوئے اور اچانک پتا چلا کہ جلسہ نہیں ہوگا کئی قائدین نے سوال اٹھایا کہ آزم سواتی سے ہم معاملے میں کیوں مدھرک ہوئے صبح ساڑھے ساتھ وجہ اڈیالہ جیل میں پانی تحریک کے انصاف سے ملاقات کیسے ممکن ہوئی ذرائقہ کہنا ہے کہ انہوں نے جلسہ ملتوی کرنے کے اعلان سے پہلے سیاسی اور کور کمیٹی کو بھی اعتماد میں کیوں نہیں لیا جلسہ منسوخ ہونے کے معاملے پر علیمہ خان کی ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی ہے آڈیو میں علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ لگتا ہے موجودہ لیڈرشپ کا بانی تحریک انصاف کو جیل سے باہر نکالنے کا ارادہ ہی نہیں ادھر اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود اجکزئی بھی فیصلے سے ناخوش ہیں ذرائع کے مطابق محمود اجکزئی نے الائنس کے اجلاس میں کہا کہ میرے نام سے عدالت میں درخواست جمع ہے لیکن جلسہ ملتوی کرنے جیسا بڑا فیصلہ کرتے وقت مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا اور وزیر اللہ کے اپی علی امین گھندہ پور کہتی ہیں کہ تمام ادارے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر آج کا جلسہ منسوخ کیا بانی تحریک انصاف ملک میں امن چاہتے ہیں جب بھی ان کا حکم ہوگا ہم دوبارہ نکلیں گے بانی چیئرمن کے حکم پر ہم آگے جانے اور پیچھے اٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں بلک میں آئین کی پاسداری قانون پر عمل درامت حکومتوں کی اداروں کی عدالتوں کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری پوری کریں عمران خان نے اپنا ذرف ثابت کیا بار بار ثابت کیا کہ وہ اپنی قوم کی سوچتا ہے پاکستان کی سوچتا ہے اپنی نہیں سوچتا ایک دوہ پھر سے ثابت کیا میں واضح پیغام دے رہا ہوں ایک تو عمران خان نے کہا کہ رک جاؤ ہم رک گئے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی اور آپ جو اس بلک میں ایک تو منڈیٹ چوری کر کے حکومت آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو یہ فستائیت اور بار بار کا جو یہ توڑ رہے ہیں اس بلک کے آئین کو اس بلک کے قانون کو تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہوش کے ناخون لے لو انشاءاللہ خان کی کال پہ ہم تیار ہیں اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور ہمیشہ کہتے ہیں ہم جب یہ نکلتے ہیں تو یہ سر پہ جو ہماری سفید چادر ہوتی ہے کفن سمجھ کے نکلتے ہیں ہمیں مجبور نہ کرو اپنے حق کے لیے کہ ہم اس حق چک جائیں کہ آپ برداشت نہ کر سکو ہمارے لیڈر کے ذرس کی وجہ سے صبر کی وجہ سے سوچ کی وجہ سے آپ لوگ آجین حیوانوں میں بیٹھے ہو فرنہ آپ کا وہ حال کرتے کہ آپ کی نسلیں یاد کرتی اور پاکستان قائم توڑنے کی کوئی جرہ بھی نہ کرتا گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ وزیرعالہ علی امین گنڈاپور اپنی ساکھ کھو چکے ہیں اس عملی سے اعتماد کا ووٹ لے لیں کہ اس سے پہلے کوئی ادم اعتماد لے آئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی ٹی آئی اب آٹھ سپٹیمبر کو بھی جلسہ نہیں کر سکے گی ایک جلسے کا انعقاد ہونا تھا اسلام آباد میں اور فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ ڈی چوک ہونا تھا اور میں نے پچھلے سوابی کے جلسے میں سنا تھا کہ یہاں پر سی ایم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کسی کا باپ بھی مجھے ڈی چوک پہ جانے سے نہیں رو سکتا پھر ترنول میں آکے انہوں نے جلسے کا اعلان کیا اور ترنول میں بھی پوزیشن ان کی یہ تھی کہ ان کو پہلی پتا کہ جلسہ ہونا نہیں ہے اس کی تیاری بھی نہیں تھی کیا سات بجے جیل کھل جاتی ہے ملاقاتوں کے لیے ساڑھ سات بجے یہ خود جلسہ کر نہیں سکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو ہے ہم آٹھ ستمبر تک ملتوی کرتے ہیں آٹھ ستمبر بھی آ جا گئے اور میں آپ سے یہ گارنٹی کہتا ہوں کہ جب تک ہم نہ چاہیں سندھ میں پنجاب میں اور اسلام آباد میں یہ جلسہ کر کے نیدی خاصل بریٹنگ نیوز آپ کو دیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اسی پر بات کرتی ہیں اورنگزب کاکڑ ہمانے ساتھ موجود ہیں اورنگزب بتائیے ملاقات کا حوال جی وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپس پارٹی کی چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی اتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے اپنے کچھ مطالبات رکھے جس میں جو پنجاب حکومت کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کی جو تحریری موئیدے ہوئے اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے اپنے تحفظات رکھے جبکہ ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم کے سامنے جو مہنگائی اور بجلی کبیلوں میں اضافے کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے تفصیلی گفتوگو بھی کی اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کی جو تمام تحفظات ہے اسے دور کرنے کی یقین دیانی کرائی جبکہ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف پارٹی کے وفد میں شہری رحمان راجہ پرویز آشرف نویت کمر شامل تھے جبکہ مسلمی نون کے جانب سے ڈپٹی وزیراعظم عساق ڈار اور رانہ سنوالا بھی موجود ہے ملاقات پر ملکی مجموعی سیاسی اور بلخصوص پنجاب میں جو پاکستان پیپس پارٹی کی جو تحفظات ہے اس حوالے سے جو تفصیلی گفتوگو بھی ہوئی شکریہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے آمی شیف جنرل آسو منیر سے ہاورد بزنس سکول کے طلبہ کی ملاقات ہوئی سپسالہ کا حالیہ سیکیورٹی چیلنجز نمتنے کے لیے تعلیم اور جدت کی ضرورت پر زور آئی ایس پی آر کے مطابق آمی شیف نے ڈیجیٹل دور میں فیک نیوز آمیس انفرمیشن کے خطرات سے خبردار کیا طلبہ کو ذاتی تجربات کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرنے کی ترغیب دی علاقہ یمن اور استحقام کے لیے پاکستان کے قلیدی کردار کے حوالے سے نکتہ نظر کا اظہار کیا گیا سمندر پاور پاکستانیوں کو بڑی سہولت راست اور عرب مانیٹری فنج بونا کو منسلک کر دیا گیا ہے وزیراعظم شہباز صرف نے تقریب سے خیطاب کرتے بھی کہا کہ بونا راست پاکستان کا پہلا کراس بارڈر پاکستانیوں کو بڑی سہولت بونا راست کنیکٹیوٹی منصوبے کے نفاظ کا اجرا کر دیا گیا اسلامباد میں راست اور عرب مانیٹری فنڈ کو منسلک کرنے کی تقریب افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایف پی آر میں اصلاحات کے لیے ملینڈا فانڈیشن اور میکنزی کے ممنون ہیں بونا راست پاکستان کا پہلا کراس بڑڈر کیش ٹرانسفر سسٹم ہے اس سے عوام کو سہولت مینے کی کاروبار میں ترقی ہوگی منصوبے سے حوالہ انڈی کا راستہ بھی بند ہو جائے گا ایم ہیپی کہ دیس بگیننگ is happening ایتایم ونہی کانٹری is celebrating ایتس سیبنیٹی 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 انڈیپینڈنس اس پاکستان سیبنیٹی 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 زالτη میں سنس,, ایتب replacing پاکستان سانگیٹی Hills دیس کی سوری وزیراعظم کی قیادت میں معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے ملک میں میکرو اکنومک استحکام آ رہا ہے پاکستانی روپے کی قدر مستاقم ہو رہی ہے بنراس منظوبہ پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان اہم سنگے میل ہے وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی وزیراعظم کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہم سب کا مشترکہ مسئلہ مہنگائی ہے چہیمن ڈیفلس پارٹی بلاول بھٹو وزیراعظم سے ملاقات میں سندھ نہیں پورے پاکستان کے مسائل پر گفتگو کرے گا جو اس وقت درد ہے جو مہنگائی ہو گئی ہے بجلی کے اور میں نے اسی لئے کہا آج چہیمن صاحب بھی بات کریں پورے پاکستان کی بات کریں گے واحد پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں جس کی نمائندگی ہے اس پارٹی کے سربراہ کی حصیت سے وزیراعظم پاکستان سے مل رہے ہیں اور وہ صوبہ سندھ کی نہیں پورے پاکستان کے عوام کے لیے بات کریں گے سندھ صوبہ پاکستان کے کسی اور جگہ سے کم محفوظ نہیں ہے کراچی کے حوالے سے سٹریٹ کرائم وہ بھی تقریباً آدھے سے کم ہو گئے جو جنوری میں تھا نیپنگ کی جو بارداتیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں پہلے سے اور بہت لوگ ڈاکو مارے گئے پکڑے گئے اور صوبہ الیکشن کمشنر پنجاب اجازہ عمر شوحان پر مس کنڈکٹ کے الزام پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے الیکشن کمشن نے پانچ رپنے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے اسی پر بات کرتے ہیں آتیف بچ ہمارے ساتھ موجود ہیں آتیف بتائیے اس بارے کیا دیٹیلز ہیں جی صبحی الیکشن کمیشنر پنجاب اجازہ نور چوہان پر میسٹ انڈیکس کے عظام پر انکوائری کا آغاز کا دیا گیا ہے پانچ رکھنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی سردراہی جو ہیں پانچ رکھنی کمیٹی کی وہ شنواری جو ان کے ڈی جی پلیٹیکل پرانس ہے وہ کریں گے صبحی الیکشن کمیشنر پنجاب کو دس روز میں اپنا تحریری جواب اور دفاع جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشنر نے صبحی الیکشن کمیشنر پنجاب نکلاب انکوائری کا بازافتہ دور پر حکم نہ مدیا ہے الیکشن آفریسر خوشاب اسامہ احمد علی کے بیرون ملک روانگی کو صبحی الیکشن کمیشنر کی جانب سے چھپایا گیا این او سی کے بغیر جو ہے وہ کینیڈا گئے اور خوشاب کی کینیڈا روانگی کے حوالے سے صبحی الیکشن کمیشنر کو علم تھا لیکن اس کے باب دور انہوں نے نہ تو ادارے کو آگاہ کیا اور نہ ہی ان کے حوالے سے وہ کاروائی کی گئی اور اسی طرح اسامہ احمد علی کی حاج پر روانگی سے متعلق این او سی کی درخواست کو بائیس دن تک روکنے پر دی جو ہے وہ کاروائی کا آگاہ کیا گیا ہے اور حکم نام میں مکا گیا ہے کہ بظاہر صبحی الیکشن کمیشنر پنجاب جو ہیں وہ شکریہ آتے فاپ بتا رہے تھے